واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح جب جی صاحب کی چل رہی ویچار میں آج ہم پانچویں پوڑی کی ویچار کریں گے جس میں گروہ صاحب جی فرماتے ہیں کہ تھاپیا نہ جائے کیتا نہ ہوئے ارثات اکالپرک پرماتمہ کو نہ تو ستھابت کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کیتا بھاو نہ ہی بنایا جا سکتا ہے سنگت جی اسے کیسے بنایا جا سکتا ہے جس نے سب کو بنایا گروہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو پہلے سے بنا ہوا ہے اسے دوبارہ نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ جسے بنایا جا سکتا ہے اسے مٹائے بھی جا سکتا ہے جسے ستھابت کیا جا سکتا ہے اسے نشٹ بھی کیا جا سکتا ہے اس لیے اسے بنانے والا کوئی نہیں جیسے کہ گروہ صاحب آگے والی پانکتی میں فرماتے ہیں کہ آپ پہ آپ نرنجن سوئے ارثات اسے بنانے والا کوئی نہیں وہ تو آپ پہ آبھاو ہے اپنے آپ سے بنا ہے اسے نہ کسی نے استعبت کیا ہے نہ کسی نے بنایا ہے اور نہ ہی کسی نے جنمہ ہے وہ بنا ہے تو خود سے بنا ہے وہی اس پورے جگت کی شروعات بھی ہے وہی سے جیون کا پرارم بھی ہے اور ایک بات کے اکال پرکھ نے جگت کو بنا کر اس میں جہاں حکم کو لگایا وہی ایک اور شکتی بھی لگائی وہی ہے مایا مایا ایک ایسی شکتی ہے جسے ہم وکار کہتے ہیں برے وچار وہی وچار جو ہمیں اچھائی سے دور کریں جو پرماتما سے دور کریں مایا ہے اور اس کا اثر پورے جگت میں ہے لیکن یہ مایا بھی رب کی تاسی ہے اس لئے وہ پرماتما کے اوپر اپنا پربھاو نہیں ڈال سکتے تو گروہ صاحب اس پنگتی میں فرماتے ہیں کہ وہی اپنے آپ سے بنا ہے اور وہی نرنجن بھی ہے بھاو وہی انجن سے رہت ہیں وہی مایا کے پربھاو سے مکت ہے اور جدی ہمیں بھی مایا کے پربھاو سے مکت رہنا ہے وکاروں سے مکت ہونا ہے بھاو وکاروں کے کارن جو دکھ پیدا ہوتے ہیں ان سے آزاد ہونا ہے تو نرنجن پربھو کو ہی من میں بسانا ہوگا اور من کو ایسا کرنے کے لئے کیا کام کرنا ہے گروہ صاحب فرماتے ہیں جن سیویا تن پایا مان اس کے لئے من کو سیوہ کرنی ہوگی تب ہی ویپرماتما ویا کالپور کھیشور من میں بسے گا اور جس نے کالپور کی سیوہ کی اسی کو مان پرابت ہوا ہے جن پایا مان مان پرابت ہوتا ہے وڈیا ہی پرابت ہوتا ہے لیکن سیوہ ہے کیا سنگجی تن کی سیوہ تو دنیا کی سیوہ ہے قدرت کی سیوہ ہے مجبور اور گریب کی سیوہ ہے لیکن من کی سیوہ اس سے الگ ہے اور یہ سیوہ سب سے جروری ہے گربانی میں بہت بار گروہ صاحب نے ہمیں سمجھا ہے کہ من کی سیوہ کیا ہے من کی سیوہ ہے اس کے نام کو یاد کرنا بھاو گربانی جو کہ پرماتپا کا نام ہے اسے پڑھنا سمجھنا اور اس کی بیچار کرنا اس کی بیچار کرنا ہے اسے سمجھنا ہی من کی سب سے بڑی سیوہ ہے جو یہ سیوہ کرتا ہے اسے فل ملتا ہے فل ہے من کے دکھوں کا بھیتر سے ناش ہو جاتا ہے اور من میں ہی سکھ پرابت ہوتا ہے مان پرابت ہوتا ہے سنگ جی ایسا کرنے سے ہماری خود کی نظروں میں عزت بڑھ جاتی ہے مان بڑھ جاتا ہے جیسے جب ہم تند سے سیوہ کرتے ہیں تو ہمیں کتنا سکون ملتا ہے خوشی ہوتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے گروہ صاحب ہمیں پریم کر رہے ہیں ہمیں عزت دے رہے ہیں ہماری سر پر ہاتھ رکھ رہے ہیں ایسے ہی من کے ساتھ بھی ہوتا ہے جب من گربانی وچار کی سیوہ کرتا ہے تو اسے بھی ایسے ہی مان سمان اور خوشی اپنے اندر ہی ملتی ہے اس لئے گروہ صاحب فرماتے ہیں نانک گامیے گونی ندان یہ نانک آؤ ہم بھی سب مل کر گونی ندان کو بھاو گنوں کے خزانے پر ماتمہ کے گنوں کو گئیں اس کی وچار کریں اسے سمجھیں جیسے جیسے من پربو گروہ کی وچار کرتا ہے من بدلتا ہے من آنند بھی آتا ہے لیکن سنگر جی ہم میں سے بہت سے منوں میں یہ سوال بھی آتا ہوگا کہ ہم بھی تو روز گربانی پڑتے ہیں سنتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن ہمارے بھی تر تو کوئی بدلاو نہیں آیا تو اس سوال کے جواب میں گروہ صاحب آگے والی پانکتی میں فرماتے ہیں کہ گامیے سنیے من رکھیے پاؤ ارثات یہ بات تو سکتے ہیں کہ گنگانے ہیں اس کے گنوں کو پڑھنا بھی ہے سمجھنا بھی ہے لیکن بھاؤ سے بھاؤ کرتا ہے پریم سے جیسے ہم جب کوئی کام بینا پریم کے کرتے ہیں تو وہاں کیول ایک کام ہوتا ہے لیکن جب وہی کام پریم سے پورے من سے کرتے ہیں تو وہاں کام بھی سیوہ بن جاتا ہے تو جب ہم گربانی کو پریم سے پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو اس کا اثر بہت چلدی ہوتا ہے اس سے من میں بدلا ہوتا ہے اس لئے گروہ سے فرماتے ہیں کہ اس کا گنگان کریں سنیں اور اپنے ردے میں اس کے پرتی پریم پیدا کریں من میں شردہ پیدا کریں سنگھ جی جس دن من میں پریم ہوگا آپ دیکھیں گا گربانی آپ کے ہوتھوں سے ہوتی ہوئی سیدھی من میں اتر جائے گی اور ویبانی جب بھیتر جاتی ہے تو وہاں سے پھر دکھ دور ہوتے ہیں دکھ ہیں ویکار جیسے کہ گروہ سے فرماتے ہیں دکھ پر ہر سکھ کر لے جائے ارثہ جب پربو کے نام کو گنوں کو پریم سے پڑا جائے سونا جائے سمجھا جائے تو من اپنے دکھ پر ہر بھاو دکھوں کو پرے کر لیتا ہے دور کر لیتا ہے اور سکھ کر لے جائے سکھوں کو اپنے گھر میں لے آتا ہے سنگجی دکھ ہوتے ہیں ویکار جب گربانی من میں آتی ہیں تو دکھ اپنے آپ دور ہوتے چلے جاتی ہے اور من سکھوں سے بھر جاتا ہے تو سنگجی جب من میں اچھائی ہو سچائی ہو بھاپربو گن ہو تو باقی سارے انند سکھ اپنے آپ کھچے چلے آتی ہیں جیسے اپنے دیکھا ہوگا جہاں کوئی بڑا مہاپور شاہ کر بیٹھ جائے وہاں سنگت اپنے آپ آ جاتی ہے ویسے ہی جب گربانی پربو کا نام اس کے گن اس کی اچھائی جو من میں آ بیٹھے تو باقی سارے سکھ گھر میں اپنے آپ آ جاتی ہیں تو سنگجی جب من میں سکھ آ جائے من سکھی ہو من شانت ہو تو من کو گربانی میں کیسے انند آتا ہے اس کے بارے میں گروہ سے فرماتے ہیں کہ گرمک نادنگ گرمک ویدنگ گرمک رہیا ناد بھاو آواز جسے کہتے ہیں گیت ناد شبد آواز اور ویدنگ بھاو گیان وید کے ارتدار میں گرند بھی ہوتے ہیں پر یہاں پر وید کا بھاو پرکرن اور ویاکرن کے حساب سے ہے گیان اور گرمک کے بھی بہت سارے ارتدھ ہوتے ہیں جیسے گرمک کو گروہ کی طرف مک کرنے والا بھی کہتے ہیں اور گرمک ارتدھ گروہ کے دورا بھی ہوتا ہے تو گروہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس کا من سکھوں سے بڑا ہے اس کے لئے گروہ کے مک سے نکلے بول ہی ناد ہے بھاو گروہ ناد ہے شبد ہے یہ شبد سیدھے من میں اترتے ہیں جیسے سنگیت من کو مقد کرتا ہے ایسے ہی گروہ کے بول شبد من کو مقد کرتے ہیں من میں نام کا رس پیدا کرتے ہیں اور گرمک ویدنگ گروہ کے مک سے نکلے بول گیان ہے بھاو گروہ گیان بھی ہے گربانی کیون لکھے جا سنے جانے والے شبد ہی نہیں بول ہی نہیں ان کے اندر بہت سارا گیان ہے اس لئے جب من اسے پریم صحت پڑتا ہے تو من بدلتا ہے کیوں بدلتا ہے کیونکہ شبد کے بھیتر جو گیان ہے من اسے اپناتا ہے من اسے سمجھتا ہے تو اس میں سکھ آتے ہیں بدلات آتے ہیں اور دکھ دور ہوتے ہیں اس کے علاوہ گرمک رہیا سمائی بھاو گروہ کے مک سے جو بول نکلے ہیں ان میں پرمات ماں سمایا ہوا ہے بھاو گروہ جہاں شبد ہے گیان ہے وہی پرمات خدا ہی نہیں جس کے من میں سکھ ہے جس کا من شانت ہے جس کا مک گروہ کی طرف ہے اسے گروہ کیسا لگتا ہے اس کے جب کسی گروہ کے پریمی سے پوچھ کہ تم کون سے اوتار یا دیوی کو یا کسی مزار یا کون سے سنت بابا کو ماندے ہو تو وہ کہتا ہے کہ گروہ گروہ گران سیب جی کو انہی کو مانتا ہوں وہی میرا سب کچھ ہے وہی شبد ہے وہی گیان ہے وہی میرے لئے دیو بھی ہے وہی میرا اوتار ہے وہی گروہ ہی میرے لئے سب کچھ ہے وہی گروہ ہی میرے لئے ایشر ہے گروہ ہی گورک ہے گروہ برمہ ہے اور گروہ ہی ماتا پاروطی ہے سنگ جی جو گروہ کا درشن کر لیتا ہے وہی سب ہی اوتاروں والے لکھتے ہیں کہ ہمارے لئے گروہ ہی شیو ہے گروہ ہی برمہ ہے گروہ ہی پار بطی مائی ہے اور گروہ ہی پرکاش ہے جس سے من کے اندھیرے دور ہوتے ہیں پرماتما سے ملاب ہوتا ہے لیکن گروہ سب ایک بات جہاں پر فرماتے ہیں کہ جے ہوں جانا آکھا نہ ہی کہنا کتھن نہ جائی ارثہ جدی بتانا ہو کہ میں پرماتما کتنا بڑا ہے کتنی اس میں طاقت ہے اس کا حکم کہا کہا فیلہ ہے تو اس کے بارے میں بتایا نہیں جا سکتا جے ہوں جانا جدی یہ سب جان بھی جاؤں پھر بھی آکھا نہ جدی جو من یہ تو جانتا ہے کہ اسے بنایا نہیں جا سکتا جو یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے گنوں کو گانا ہے جی نا ہے تو گنوں کے لئے گروہ سے جڑنا ہے گروہ کو دوارہ نام سے جڑنا ہے گروہ کو سمجھنا ہے اور جو من ایسے کرتا ہے پریم سے گروہ کی شکشہ گرہن کرتا ہے اس کے من میں تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ اس رب سے ملا جائے جو اتنے جیادہ گنوں کا مالک ہے پر جب وہ کوشتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ جتنا جانتا چلا جاتا ہوں وہ اتنا ہی اور جیادہ باقی رہ جاتا ہے اس کے بارے میں جتنا بتا جائے جتنا جانا جائے کم ہے اس لئے اس کا کتھن تو نہیں کیا جا سکتا پر گروہ میرے ایک اچھا تو پوری کر دو وہ کیا ہے گورہ ایک دے بجائی ہے میرے گورہ بھاو گروہ ست گروہ جی مجھے ایک بات بجا دو بھاو ایک سمجھ دے دو وہ پر کبھی یہ مانگ بھی مانگ کر دے جس کے بارے میں اگلی پنگتی میں گروہ ست فرماتے ہیں کہ سب نہ جیاں کا ایک دات سو میں وسر نہ جائی ارثات ہے میرے گروہ مجھے یہ بات یہ سکشہ میرے مند میں پکی کر دو یہ سمجھ دو کہ جو سمست جیووں کا ایک ماتر دات ہے میں کبھی بھی اسے بھول نہ پاؤں سنگ جی کتنی پیاری بانگ ہے جیسے پوڑی شروعات میں گروہ سام نے سمجھ کہ پرمات مات کیسا ہے تو اسی کا آدھار بنا کر مان یہ ونتی کرتا ہے کہ جسے بنایا نہیں جا سکتا ستھاپن کو میں کبھی نہ بھولو سنگ جی یہ ونتی وہی من کر سکتا ہے جس کا من اس کے گن گا کر پریم سے بھر کیا ہو وہی کہہ سکتا ہے کہ میں اس سدھا یاد رکھ ہر پل یاد رکھ کبھی نہ بھول اور یہ ارداس ہماری ہونی چاہے کہ ہماری من سے بھی بارے میں کہ اسے بنایا نہیں جا سکتا لیکن من میں بسایا جرور جا سکتا ہے کوئی آکار بنا کر نہیں بلکہ گنوں کو گا کر اسے جی کر پائے جا سکتا ہے اور گنوں کے لئے گروہ کی وانی سے جڑنا ہے گروہ میں ہی سب کچھ پرابط ہوتا ہے گیان بھی پریم بھی سنگیت بھی پریوار بھی سب اوطار بھی کھجانے بھی سب کچھ گروہ میں ہی ہے اور من بھی ان سب کھجانوں کو پرابط کر سکتا ہے جدی وہ من لگا کر اس طرف چلے جدی گروہ کی گربانی کو پریم سہت پڑھے تو سنگیت جی اس کے بعد اگلی پوڑی کی ویچار آنے والی ویڈیو میں گروہ سہیب کی کرپا سے سمجھنے کا پریاز کریں گے انت میں گروہ سہیب کا بہت بہت دھنیا